اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا ہے دعویٰ تیرا کی وفادار ہوں میں ہے دعویٰ تیرا اگر وفادار ہوں میں تو شریعت پہ چل کر دکھانا پڑے گا اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں سفر کے دوران غارِ سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین رات تک قیام کیے اسی غار میں ایک عاشقِ رسول کی شکل میں ایک سامپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا طالب تھا جب اس غار میں پہنچے تو آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس سامپ کے بل پر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیر کو اس بل پر رکھ دیا تاکہ وہ سامپ نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس نہ لے شیر سنیے کہ اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پسر کو جھکانا پڑے گا کہا سور کے غار میں سامپ نے یہ ایسی دیکھے اکبر تو میری بھی سن لے زیارت کو کب سے پریشان ہوں میں زیارت کو کب سے پریشان ہوں میں تجھے پاؤں بل سے ہٹانا پڑے گا زیارت کو کب سے پریشان ہوں میں تجھے پاؤں بل سے ہٹانا پڑے گا نوز باللہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تو ان کی بہن نے کیا کہا شیر سنیے عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہن نے کہا پر میری ایمان جاؤ عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہن نے کہا پر میری ایمان جاؤ اگر دیکھ لے گا روح مصطفی کو تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا اگر دیکھ لے گا روح مصطفی کو تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پسر کو جھکانا پڑے گا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تب کیا ہوا سنیے عمر نام ہے میرا ڈرتا نہیں ہوں منافق کو میں معاف کرتا نہیں ہوں منافق کو میں معاف کرتا نہیں ہوں کوئی فیصلہ اگر نبی کا نہ مانے کوئی فیصلہ اگر نبی کا نہ مانے تو پھر مجھ کو خنجر اٹھانا پڑے گا اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پسر کو جھکانا پڑے گا ہے دعویٰ تیرا اگر وفادار ہوں میں تو شریعت پہ چل کر دکھانا پڑے گا موسیقا 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 موسیقی